اللہ والوجہ بلالو بل حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ و�च کی حضور احمد صلی forming نے ارض کیا گیا کون سا بندہ سب بندوں سے درجے کے اقماع سے بڑا اور حضرت رکھنے والا ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والا میں نے حضرت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ذکر کا مرتبہ اللہ کرام جہاد کرنے والے سے بھی بڑھا ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جہاد کرنے والا اپنی کروار کاپڑوں اور مشرقوں پر چلاتا رہے یہاں تک کہ ٹوٹ جائے اور جہاد کرنے والا خون سے رمین ہو جائے یعنی شہید ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں پڑھے ہیں قریبزی شریف جردوم صفائیت سے کرتا ہوں ہر زندگی کے جہاد کی شمشید ذکرِ الٰہی ہے ذکرِ الٰہی زندگی کا جہادِ اکبر ہے وقت اور مال کربان کا سکون حاصل ہوگا مال شاہید جو نیابی درجات آدمی کو مطمئن نہیں کر سکتے اس میں یہ اور صرف اس لیے نہیں کہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے اور یہ ذکر ہی سے مطمئن ہو سکتا ہے اتمنان و سکون آلہ درجے کی نائت ہیں کسی اور پرا نہیں مل سکتے ہمیں اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے ہر وقت کرنا چاہیے جہادِ اکبر میں ذکر ہوتا ہے ذکر کی مجلس قائم و دائم رہتی ہے کھا پی پہن ذکر جو قطوع جانی رہے اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا عبدی راہ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی بیداری کا واحد ذریعہ ہے نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے بے قدر ہو جاتا ہے اور اللہ کے خضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے ذکر ہر بوجھ کو اتار دیتا ہے ذکر ہی کی بدونت کر مذکی اور روشن ہوتا ہے اور گناہ بخص دی جاتے ہیں ماشاءاللہ یا اللہ تیرے بندوں کو تیرا ذکر نصیب ہو آمین ازہان تیری طرح متوجہ ہو آمین اللہ کرے اللہ کے ذکر سے ہر گھر کا کونہ کونہ محمول ہو جائے آمین بندوں کا تیرا ذکر کرنا بندوں کے لئے فضل عظیم ہے بے شک اللہ کے ذکر سے ہی بندوں کے دل سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا ہر ذکر بن کر ہر کام اور ہر کلام ذکرِ الہی ہی کے لئے ہو سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر شاہ ہے جو بے کار ذکرِ الہی دعوت و تبلیغ و اسلام کا مدعہ اور تبلیغ این ذکر ذکر ہی کی بظہرہ سے مخلوق کی خدمت اور ذکر ہی این عبادت ہے ماشاءاللہ یائیو بسم اللہ رحمہ الالی اللہ محسنلللہ محمد مغاربہ والترقی رضو كلم و ملے اضافراللہ لظیلہ الالہ اضافر Single اضافر 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 چلیق اضافر اضافر یا رعیم و یا حید یا قیم جازن جناہی و علی کریم جازن فضل الرظیم یا کرنے یا اللہ تیرا شکروسانہ کہ ہمیں ہمارے پیر و مشلصتہ کارپنی اس کو بسر و عزیز کی وساط سے اپنے اراغ نے حبیب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی دراصل اللہ علیہ وسلم یا حید یا اپنی احمد کے تفیق سرمدی آمین اللہم مرحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم مرحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم محمد صلی اللہ اللہم محمد صلی اللہ اللہ 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 موسیقی 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 اللہ تعالیٰ اے ایمان والوں اگر تم اللہ کے نیز کی مدد کرو گے تو کچھ اُلہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں جبھا دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریب میں دیت کی مدد کرنے والوں تو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں غنبوں برسری عطا کرے گا اور ہر معاملہ میں ان کی مدد برمائے گا واضح ہو کہ دیت کی مدد دیت طریقوں سے کی جاتی نہیں ذکرِ ایڈالی دعوت و تبلیغ مخلوق کی خدمت یہ تینوں کام باہت بربوط و ملتلک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی لیت جزا دانا احسیت بھی رکھتے ہیں اور اللہ اور اُسنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رسول کے لیے نازدیل ہے کل کائنات کی محبت چار جسوں میں متقصد ہے کیا محبت کے چار اچھا ہے جب جب کے چاروں کسی دن میں جمع نہیں ہوتے محبت پایا تشبیر کو تحیم پہنے اللہ تعالیٰ سبا تعالیٰ سے حضور احساس صلی اللہ علیہ وسلم سے دینِ اسلام سے مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا راج حضور احساس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مجھے ہے اور حضور احساس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راج ذکرِ الٰہی میں ہے ذکر کی حقیقت تبلیغ ہے اور تبلیغ کی حقیقت مخلوق کی خدمت میں ہے اور مخلوق میں سب سے پہلا نفت بیمار کا ہے اللہ کی بیمار و نالار مخلوق کی بے روز خدمت ماشا اللہ انسانیت اتنا سے بڑی تعدیم ہے اور کسی کی کوئی بازت اللہ کی بیمار و نالار مخلوق کی خدمت کے حضور احساس کو نہیں بازت دیتی ہے ہم نے اپنے احساس سے یہ اہل کیا ہوا ہے کہ تیری مخلوق کو تیرا قلبہ سمجھ کر نیس حمیل اللہ خدمت کریں گے اور کسی بھی خدمت کا کسی سے کوئی ازانوں نہ دیں گے مات جاتا ہے مخلوق اللہ کا قلبہ ہے اللہ کے قلبے کی خدمت کر احساس کر اکرام کر اور یہی سے تریف شیار ہے خدای اور رفاہ کاموں کے ادارے خدای کے حوالے ہوتے ہیں ان کا وجود خدای کے حکم و حکمت کے بات ہے نفل و حدت سے روا سمان اور قائم ہوتا ہے کسی جواب کے وزید کا نام نام پہ نہیں کام پہ ہوتا ہے اور اہلِ صدبت اہلِ کار ہوتے ہیں ہر کار آمدہ پہ ہوا ترومن مطلوب مال جانا آنزم بنگر مطلق یہ دعویٰ انسان ایک رفایت اس حرم ملا رہا ہے کیا وہ قیون و حسون سے مانا تمہار جانا اس کا وجود اور اس کی حق ہے میرے ہی انسانی کی ذاتی میں دلیت نہیں اللہ تعالیٰ رب والعملین کے دیلے اسلام کی دعا کو تفرے اور اس کی مقیون کی دیلاغیت پر چلیے کلی لوگ کا نائی طور پر رفا مقیون ہے کسی بھی دیگر حضور راج کے لیے مطلق نہیں ماشاءاللہ حضور راجعہ داروں ایسان میں داروں حق مطلق آدمات کی داروں صفح صرف اور صرف حضر رب والعظیر کے پھولی سوق لکھے قائم ہے یہ پرشے واہر یہ اتنی کاری محمد جب اتنی رہی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بھی محاملہ نے کسی کا مہتارس نہیں ہونے دیا اور اس کی ہر حاجت اپنی شراب سے پورے اعظام شراب سے ارواہ پر پائی یہ توقع اللہ کا وہ واضح مقام ہے جس طرح کسی بھی طرح اپنے سکر ادا نہیں کیا جا سبتا یہ ادارہ اپنے اداری حضوروں پر سختی سے کارپلد ہے مشورہ پر، علاج پر، خدمت پر، غیر اداری سلوک جبائی دارے حقیقتاً الہی دارے ہوتے ہیں الہی دارے اپنے قائد کاسم الخیرات حضرت سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد من نبی الہمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نہوے عمل رہتے ہیں شب و روز نہوے عمل اور ماں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے الہی داروں کے رضاکار ایک ہو یا قائد ساتھیاں سے پھلی اتنسان ہر قطائم سے بے فرما ہر عجب سے بے نیا ہر غرص سے بے غرص ہر کسی سے ہم در تو خود ربکار پھن کر مخلوق کی بے راو خدمت کا جذبہ لے کر غیر امتیادی سلوک کا پھول اپنا کر خدمت خلق سے خالق کی خجوزی کی جویاں بن کر ایسے اداروں میں داخل ہوتے ہیں اور حقیقتاً ایسے ہی رضاکار حضرت کے قیمتی کے ہوں ان اداروں کا سرمایہ ہوتے ہیں کام دیکھ وقت سرمایہ ادارے حقیقت کی بریاضوں پر قائم رہا کرتے ہیں کار قداری ادارے کی مقبول الحب تجہیر ہوتی ہے خدمات کبھی نظر انداز نہیں کھینا کی اللہ صدق سے برکر قبردان ہے جسے کی بھی محلت کو ضائع نہیں کرتا فری آئی کیم ضارور ایسان کے رضاکاران کا شکریہ کوئی بھی اجرد اور کوئی نام کسی بھی اجاز میں ان کی خدمات کا صلح نہیں ہو سکتا مگر اللہ اور صرف اللہ دار و حکمت اور محلت دارو شباہ میں ہر خاص دو مرکبہ مار واسکو برد فری آئی کیا مندر دیا جاتا ہے جس میں کسی بھی محلت سے بشورہ عجویات اور آسٹیشن کی کوئی چیز نہیں لی جاتی برد کے دار و حکمت میں داخل تمام مریضوں اور ان کے قیمات داروں کو مخت کیام و طعام کی تحولت باہم پہنچائی جاتی ہے دار و حکمت کی جانت سے فری آئی کیم لگانے کا جو سلسلہ سب اندیس سو چیزر میں شروع ہوا تھا مفقے ہی تعلیٰ کامیابی سے جاری ہے اب تک پچاسی فری آئی کیم تک چکے ہیں جن میں 15,16,920 مریضوں کو دیکھا لیا 5,17,850 مریضوں کے اپریشن ہوئے ماشاہدہ دار و حکمت میں اب تک 30,000 پائیس پیدایشی نامینوں کو اللہ سالہ نے دنائی کی نعمت سے نوازا ماشاہدہ الحمدللہ دارو لے سال کے دارو لہی قیمت ہم معلوم دارو لکھا میں آنکھوں کے اپریشن کا کیل سال میں دو بار یعنی مار اور اکوبر میں ہوتا ہے مگر باقی سارا سار دیگر جملہ انسانی امراض کا ایران جیسی افعیات میں دریا پورے افعیات میں کیا جاتا ہے ایمان جہدہ الحمدللہ اللہ خیل اللہ اللہ حضرت تحریر عمرت ابو علی محمد بلکت علی دنگی آگر بھی کسی روزنی یہ دربار فید بار ہے یہ دربار فید بار ہے اس دربار فید بار سے کبھی کوئی خانی نہیں لٹا یا ہے جو یا کہ جو جو بھی آیا فید جاب ہوا ماشاءاللہ اوڈا سارا اللہ میرا ہم سے کہا یا رہا برائے گی دیکھ کرنا ہے کہ یا اکرام الاکرامین یا ہیو یا رہیو اس دربار فید بار پہ اللہ کی بیمار و خوب کا مک اناسی علیہ وسلم ہے یا ہیو یا قیل الحمدللہ حافظہ کسیرہ تو یہ بس مبارک سبی ہے جو باری برائے گی اسی سبیار سے کوئی خود رکو اکسانوں نہیں لیا جاتا نہ ہی کوئی خدمت بھی جانای ہے یا حفظہ کسیرہ تو یہ بس مبارک سبی ہے خود رکو اکسانوں یا رہیو یا حفظہ کسیرہ حفظہ کسیرہ تو یہ بس مبارک سبی ہے تو یہ بس مبارک سبی ہے کمائی جو برکو اکسانوں جو برکو اکسانوں یا حفظہ کسیرہ حفظہ کسیرہ ہر سب کی یہ دعا ہے کہ حضرت اللہ جانہو اپنے لکھو کرم سے قیامت تک اس دنوارے فیض بار کو قائم اور اغاب رکھیں یا حفظہ کسیرہ یا حفظہ کسیرہ حفظہ کسیرہ تو یہ بس مبارک سبی ہے تمہاری مبارک سبی ہے ربنا تکبر بنا اینا کا تصمی والعالیم سبحانہ رب دکھر رب دکھر رب دکھر افایت سبیور و سلام کر رب دکھر و الحمدلہ رب العالمین آمین اللہ حفظہ کسیرہ اللہ حفظہ کسیرہ موسیقی 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 کیونکہ احساس ایسے احساس دی بھی توفیق دے ویڑیاں اپنیاں کمیاں نے بہت ساریاں کمیاں نے اللہ انہوں نے دور کر کے پھرکارتی کلام کو منوان اتباع کرنے دی توفیق کرے اللہ مبارک بھی کرے اور پھر بھی بار بار اس سعادتنا نوازے اپنے اپنی دعا کرنے اپنے اپنے دعا کرنے اپنے دعا کرنے اپنے دعا کرنے اپنے دعا کرنے موسیقی موسیقی موسیقی